اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا ویال کا ریٹ ہے جی مختلی بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسٹینج ریٹ رہا وہ شیئر کر دوں گا میں بھائی سب سے پہلے تو آپ کو میں یہ بتا دوں کہ کچھ بھائی جو مجھے کمنٹ کر کے بور رہے تھے کہ بھائی آپ ریٹ بور رہے ہیں آپ کب ہوگا آپ کب ہوگا آپ ایسے بتایا جا رہے ہیں پچھلے ایک دو منت سے لیکن ریٹ تو بڑھ نہیں رہا ہے تو یا ریٹ کم بھی تو نہیں نہ ہو رہا ہے وہی پر رکا ہوا لیکن آج اوپن مارکیٹ میں اضافہ شروع ہو چکا ہے آپ کو میں ساتھ میں ایکسٹینج ریٹ دکھا رہا ہوں میں تہتر روپے پچاس پیسے ساڑھے تہتر روپ روپے ریٹ پاکستان اوپن مارکیٹ میں ہو چکا ہے جس میں میرے حساب سے مزید اضافہ ہوگا یہ چوہتر کے اراؤن میں یہ چوہتر روپے پلس میں جائے گا ٹھیک ہے جی یہ تو رہا اوپن مارکیٹ کا ریٹ اور جس میں اضافہ شروع ہو چکا ہے میں آپ کو اگر ڈالر کے مطلق بتا دوں اچپیر ویسے شوکر والا دو سو ستتر روپے ایٹی تھری پیسے لیکن بھائی ڈالر سٹیٹ بینک کی اگر بات کریں تو وہاں پر ڈالر دو سو ا اٹھتر روپے پلس میں ہی ہے جی اگر مختلف بینکوں کے حساب سے بات کریں ابھی میں تمام پردیسی بھائیوں کو یہ بولوں گا اگر آپ میں سے کوئی بھی بھائی آنے والے دو چوار پانچ دس دن پتہ دن ایک منت کے بعد چھوٹی آ رہا ہے تو آپ نے ساتھ لے کر آئیے گا اس ٹیم تک مارکیٹ اوپن مارکیٹ پاکستان کی مزید بہتر ہو چکی ہوگی اگر آپ بیس ہزار ریال بھی مثال کے طور پر میں مثال دے رہا ہوں کوئی بھائی دو ہزار ریال لے کر آ جاتے ہیں اگر بیس ہزار ریال بھی ایک بندہ ساتھ لے کر پاکستان آئے گا تو اسے ائرپورٹ کے اوپر کوئی کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہونے والی ہے تو اس کو بیس ہزار پندرہ سے بیس ہزار کا شید اس سے بھی زائد کا تنفر میں یہ فائدہ پہنچے گا اس ٹیم تک اگر ریٹ بڑھ چکا ہوا تو پھر آپ اگر مثال کے اوپر دو روپے بھی ریٹ بڑھ چکا ہوا اس ٹائم تک آنے والے پندرہ بیس دن ایک منت تک تو بھئی آپ خود دی پھر تو تو آپ کو میرے حساب سے پچاس ساٹھ ہزار روپے کا فائدہ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اچھا یہ میں آپ کو ایک باکستان کے متعلق بتا رہا تھا اوپن مارکیٹ کے متعلق اچھا یہ اگر مختلف بینکوں کے حساب سے بات کر لیں تو ان میں ٹیلی منی یعنی کہ اے این بی بینک کی اگر ہم بات کریں تو ان کا بھائی آج کا جو ریٹ ہے وہ تہتر روپے اٹھائیس پیسے ہے دس سترہ اور تئیس ریال فیس کے ساتھ منی گرام کی بات کریں تو بھائی منی گرام کا آج کا تہتر روپے اکتیس پیسے رہا اور دس سترہ اور تئیس ریال ان کے بھی فیس ہوتی ہے ویسٹر یونین کی بات کریں تو ویسٹر یونین آج کا تہتر روپے اٹھالیس پیسے اچھا ریٹ ہے ویسٹر یونین کا اور دس سترہ اور تئیس ریال ان کے بھی فیس ہے اگر تحویل راجی راجی بینک کی بات کریں تو بھائی ان کا آج کا جو ریٹ ہے وہ تہتر روپے تئیس پیسے اور دس سترہ اور تئیس ریال ان کے بھی فیس ہوتی ہے اگر آپ ایس ٹی س پیسے بھیجنا چاہتے ہیں تو ان کا آج کا ریٹ ہے 73 روپے 26 پیسے اور ان کی بھی 10-17-23 فیس ہے اگر فوری بینک بینک جزیرہ کی ہم بات کریں تو بھائی ان کا آج کا ریٹ ہے 73 روپے 48 پیسے اور 10-17-23 ان کی بھی فیس ہے اگر آپ انجاز بینک سے بھیجنا چاہتے ہیں تو انجاز بینک آج کا ریٹ 73 روپے 26 پیسے دے رہا ہے اگر ہم ایک کوئی پیک کی بات کریں تو کوئی پی آج کا ریٹ بھائی تہتر روپے بیالیس پیسے اچھا ریٹ ہے کوئی پیکا بھی اور اگر آپ فرنڈی کے تھوپ بیجھنا چاہتے ہیں تو فرنڈی آج کا ریٹ تہتر روپے انتیس پیسے اور دس ستر ایٹ تیس ریال ان کے بھی فیس ہے مزید آپ کو ویڈیو کے لاس میں بتا دوں آنے والے دنوں میں ریال میں بہتری ہے یہ کنفرم بات ہے تمام پردیسی بھائی جیسا کہ آپ میری ایک دو منت سے اگر یہ سنتے آ رہے ہیں بھائی ریال بہتر ہوگا ہوگا تو ہوگا آنے والے چند دن ویٹ کر لیں مزید اس میں ڈاؤن والا معاملہ نہیں ہوگا